اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم جلدوم کتاب کی مصنف ہیں آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شرازی کتاب کا ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی 23 فی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 346 سے کیا حب دنیا کے بغیر کائنات بکھر جائے گی اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر حب دنیا اور اس کے حالات سے دلچسپی نہ ہو تو کوئی شخص تلاشِ معاش اور کام سیکھنے کے لیے نہیں جائے گا لذتِ شہوات اور زینتِ دنیا سے کسی کو لگاؤنا ہوگا یہاں تک کہ آغد و نکاح اور نسل کا سلسلہ بھی مفقود اور نظامِ کائنات بھی درہم بھرم ہو جائے گا اور پھر حکمت کی تخلیق کی نفی لازم آئے گی آخر اسلام حب دنیا کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے حب دنیا مکمل طور پر محرمات میں شامل نہیں ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اسلام نے حب دنیا کی مکمل طور پر ممانیت نہیں کی البتہ حب دنیا کی آخرت پر ترجیح کو حرام قرار دیا ہے یعنی دنیا کو آخرت پر مقدم سمجھا جائے تو وہ حرام ہے لیکن اگر موضوع اس کے برعکس ہو یعنی جب آخرت حب دنیا پر غالب ہو تو حرام نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا رسول اور ان کی آل اتھار سے محبت نہ ہو یا ہو تو بہت خفیف ہو تو ایسے عالم میں یہ عمل بھی حرام ہوگا صحت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دل حب دنیا سے خالی ہو چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا سے دل لگانے کی مقالفت اس بنا پر کی گئی ہے کہ لوگوں کے دل طلب آخرت کی طرف مائل ہو جائیں اور حب دنیا سے خالی ہو جائیں ہم یہ عرض کریں گے کہ جس چیز سے منع فرمایا گیا ہے وہ خالص اور بھرپور حب دنیا ہے لیکن اگر محبت آرزی اور رضا الہی کی خاطر ہو جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے تو قابل تعریف ہے اور وہی امور حیات آبادی اور وہی امور حیات آبادی اور دنیاوی نظام کے تحفظ کے لیے کافی ہے سادہ الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ترک حب دنیا یہ مراد نہیں کہ دنیاوی امور زندگی کی دیگر ذمہ داریوں اور اس کی لذات اور شہوات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ حب خدا اور آخرت کے لیے بجا لائے جائے ظاہر ہے جو عمر خوشنودی خدا اور اس کے حکم کی اطاعت کی نیت سے بجا لائے جائے وہ پائے دار مستحکم نفع بخش اور حیات میں برکت کا باعث بنے گا اگر شادی اور گھرے لو احتمام خوشنودی خدا کے لیے ہو تو یقینا پائے دار غم و آلام سے پاک اور راحت و سکون سے بھرپور ہوگا لیکن اگر یہی عمل نفسانی خواہشات اور ہرس و خوش کی تکمیل کے لیے ہو تو زہمت و پریشانی کا باعث بنے گا اسی طرح وہ عمارت جس کی نیت تعمیر اطاعت خدا پر مبنی ہو پائے دار منافت بخش اور مفید رہے گی لیکن اگر نیت شیطانی مقاسد کے لیے ہو تو عارضی اور نقصان دے ثابت ہوگی اور کسی عمارت کا میمار اسے فروغ کرنے کی غرض سے تعمیر کرے اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس نے عمارت کی ظاہری سجدھش کو سمارا ہے جبکہ عمارت کی مضبوطی اور استقام سے غفلت بڑھتی گئی ہے لیکن اگر اس کی تعمیر کے پس پردہ رحمانی مقاسد ہوں یعنی فلائے عاما اور لوگوں کے مفاد کیلئے بنائی گئی ہو تو ایسی عمارت کا فائدہ بھی ہوگا اور جو شخص لوگوں کی فلاء کا ارادہ رکھتا ہو ایسے شخص کو خدا بھی دوست رکھتا ہے انسانوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے اور ایک دوسری روایت میں ایسے شخص کو خدا کا دوست کہا گیا ہے اگر عمارت کا میمار وقت تعمیر مشیعت خدا کو پیش نظر رکھے تو تعمیر یقیناً مستحکم اور پائدار ہوگی اسی طرح انسان اگر مردے کی قبر بھی بنائے تو اسے مستحکم اور پائدار بنائے جب سعید بن ماس کی وفات ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی میت کو قبر میں اتارا اور پھر اس کی قبر کو مضبوط اور مستحکم بنایا اور فرمانے لگیں میں جانتا ہوں کہ یہ قبر بوسیدہ ہو جائے گی لیکن خدا اس بات کو پسند کرتا ہے جو کام بھی سر انجام دیا جائے وہ مستحکم اور مضبوط ہو یہ حدیث توفہ الاحباب میں موجود ہے قصہ کوتا اگر انسان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا دنیا سے دل نہ لگاتا اور خدا اور آخرت کو پیش نظر رکھتا اور اس صورت میں جو امور سر انجام دیتا ان میں ذاتی اور مادی غرض اور غایت شامل نہ ہوتی اور تمام امور کی انجام دہی میں اطاعت خدا اور خلق خدا کے مفاد کو پیش نظر رکھتا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و کامران رہتا اس مناسبت سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے ایران کا وادشاہ نو شہروان ایک دن ایک گاؤں سے گزرا اس نے دیکھا کہ ایک بوڑا زیتون کا پودا لگا رہا ہے وہ کہنے لگا اے پیر تیرے لیے پودا لگانے کا وقت گزر چکا ہے تو بوڑا اور ناتوا ہو چکا ہے جبکہ زیتون کا درخت دیر سے پھل دیتا ہے بوڑے نے جواب دیا جو لوگ ہم سے پہلے تھی انہوں نے ہمارے لیے درخت بوئے اور ہم نے ان کا پھل کھایا اور جو درخت ہم بو رہے ہیں ان کا پھل ہماری آنے والی نسلے کھائیں گی نو شہروان نے اسے شاباش دی اور چار ہزار درم بطور انعام دیئے بوڑے نے کہا اگر ہر درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے جبکہ میں نے اپنے درخت سے ایک وقت میں دو مرتبہ پھل حاصل کیے نو شہروان نے اسے پھر شاباش دی اور چار ہزار درم مزید دیئے پھر وہاں سے چل پڑا راستے میں کہنے لگا اگر میں اس بوڑے کے پاس مزید ٹھیرتا تو میرا سارا خزانہ اس کے سنہری الفاظ کے مقابلے میں ناکافی ہوتا یہ حدیث انیس الادبہ صفحہ نمبر 307 میں موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ خدا کے لیے آمال بجالانے کی مثال اس کسان کسی ہے جو گندم کے ڈھیر کی حصول کے لیے بیج بوتا ہے جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو گندم کے علاوے اسے بھوسہ بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ بھوسہ لینے سے جتنا بھی انکار کرے اس کے گداموں کو بھوسے سے بھر دیا جاتا ہے اسی طرح جو شخص خوشنو دیے خدا کے لیے آمال بجالائے تو اس کا عجر آخرت کے ثواب کے علاوہ اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے اسی طرح حکومت کی مثال کو لے لیں اگر وہ رضاِ الہی کے لیے کی جائے تو وہ امیر المومدین علیہ السلام کی حکومت کی مانند ہوگی جہاں عدل و انصاف اور مظلوموں کی دستگیری ہوگی جہاں ہر ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا اور ہر مستحق کو اس کا حق دلائے جائے گا لیکن اگر حکومت شیطانی اور نفسانی خواہشات کی تابع ہوگی تو وہ معاویہ کی حکومت کی مانند ہوگی جہاں ظلم کی حکمرانی ہوگی مظلوم کی حق کو پامال کیا جائے گا ظالم کو بے مہار چھوڑ دیا جائے گا اور حقدار سے اس کا حق غصب کر لیا جائے گا صفحہ نمبر ہے 349 حب دنیا ہر برائی کی جڑ اگر اوراق تاریخ میں نظر آنے والی ہر برائی فساد تخریبکاری جنگ و جدل لڑائی جھگڑا خون ریزی بدنظمی اور قطع تعلقات پر غور و غوث کر کے ان کے اسباب کا سراغ لگایا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کا باعث حب دنیا کے سوا کچھ بھی نہ تھا اس کے برعکس گفتار اور کردار سچائی اور پاکیزی ہر نیک عمل خواہ اس کا انجام دینے والا کوئی بھی ہو اور محصر آنے والی ہر آسائش اور سکون کی بنیاد خدا اور آخرت پر ایمان اور دنیا کی آرزی محبت ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر مسلمان خدا اور آخرت پر اپنا ایمان کو مستحکم کرتے اور اپنے تمام عمر خوشنو دیئے خدا کے لئے بجا لاتے تو پھر انہیں حقیقی آرام مسکون محصر آتا اور وہ زندگی کا صحیح معنوں میں سرور حاصل کرتے جو شخص دنیا سے ناتا توڑ کر خدا سے ناتا استوار کرے گا اس کے لئے حیات تیبہ ہے یعنی اس کی زندگی کامیابی و کامرانی اور عزت و شرافت کا نمونہ ہوگی ایسا شخص صرف اپنے خالق کے سامنے ہی دست سوال دراز کرتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا حب دنیا برائی کا باعث بنتی ہے جس شخص کو بھی خدا نے عقل و دانش اتا کی ہے تو وہ جانتا ہے کہ زندگی کا مقصد بندگی ہے اور اس کے حصول کے لئے نہائیتی شوق سے رات دن جد و جہد کرتا ہے خداوند عالم نے اسی عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعلیٰ ہے مرد ہو یا عورت جو شخص بھی عمل صالح سر انجام دے گا اور وہ مومن بھی ہو ہم اسے دنیا میں پاک و پازیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے عمال کا اچھا صلح عطا کریں گے گزشتہ سوال میں جو بات کہی گئی تھی یعنی یہ کہ اگر دنیا سے بالعزت محبت نہ کی جائے تو کائنات کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا خلاف واقعہ ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بین مائنے دنیا سے بالعزت محبت برائی اور بدنظمی کا موجب ہے لیکن اگر دنیا کو دین کا وسیلہ سمجھ کر اس سے محبت کی جائے تو ایسی محبت انسان کو کامیابی و کامرانی اور امن و سکون عطا کرتی ہے سابقہ مباہز کا خلاف جو کچھ اس سے قبل بیان کیا گیا اس سے یہ بات قطعی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اطاعت سے محبت اور معاصیت سے نفرت ضروری ہے جبکہ دنیا کو دین کا وسیلہ سمجھ کر اس سے محبت رکھنا خیر و ایمان ہے دنیا سے بالعزت محبت کے تین درجے ہیں نمبر ایک خب دنیا کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت کم ہو اور خدا اور روز آخرت سے محبت زیادہ ہو نمبر دو اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا سے شدید محبت اور خدا اور آخرت سے محبت کم ہو نمبر تین خب دنیا کا تیسہ درجہ یہ ہے کہ دل حب دنیا سے لبریز ہو اور خدا اور آخرت کی محبت سے خالی ہو ایسی محبت قطعی حرام اور کفر کا حصہ ہے قرآن و حدیث کی روح سے دوسرے اور تیسرے درجے کی حرمت اور پہلے درجے کی قرآن ثابت ہے چونکہ تمام متعلقہ آیات اور آحادیث سے بات طویل ہو جائے گی اس لئے چند آیات پیش کی جاتی ہیں دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہانم ہے سورہ یونس کی آیت نمبر سات اور آٹھ میں ارشاد باری تعلیٰ ہے جو لوگ ہمارے ثواب اور عقاب کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی سے راضی اور اس سے مطمئن ہو گئے یعنی اپنی حمت اور حسلے کو لذات محسوسہ اور فانی آسائش اور تائیشات تک محدود کر لیا اور بہشت اور جاویدانی لذات سے غافل ہو گئے گویا انہیں اس دنیا سے کوچھ ہی نہیں کرنی حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ دستِ اجل لمحہ بلمحہ ان کے قریب ہو رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو مات کے ثبوت میں ہماری نشانیوں سے غافل ہیں گویا انہیں آخرت کا تصور تک نہیں ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہانم ہے جسے وہ اپنے لئے کماتے رہے یعنی کفر اور الہاد نفاق اور دوسرے گناہوں پر مصر تھے آیتِ مذکورہ کی وضاحت اس آیت میں چار الفاظ ایسے ہیں جو دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں نیز، حب دنیا اور جہنم کی آگ میں جلانے کی سبب کی وضاحت کرتے ہیں نمبر ایک لا یرجون رجع کی معنی ہے امید توقع اور کسی پرمسارت شئے کو حاصل کرنا یعنی اگر انسان کسی چیز سے آہگاہ ہو اور اسے دوست رکھے نیز اس کے حصول کا ارادہ کرے اور وہ ارادہ اسے عمل کی رغبت دلائے پھر اگر وہ اس کے حصول کے لئے انتظار بھی کرے تو اس حالت انتظار کو رجع کہتے ہیں لیکن اگر دلچسپی اور شوق نہ ہو تو اس حالت کو مایوسی کا نام دیا جاتا ہے لیکن اگر دلچسپی ہو مگر اس قدر نہ ہو کہ اس کے حصول کے لئے کوشش کرے تو اس حالت کو غرور کہتے ہیں لفظ یرجعون اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو لوگ موت کے بہت قریب موت کی بات قرب پروردگار میں انسان کی جاویدانی زندگی کے قائل نہیں وہ اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ باکردار افراد کو ان کے آمال آمال سالے کا صلح ملے گا اس لئے انہوں نے نیک عمل نہ کیے کیونکہ انہیں اچھے صلح اور عجر کی خواہش نہ تھی اسی غرض سے انہوں نے نیک عمل کیے اور نہ ہی اس کی توقع کی دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئے جملہ جاندار اور آدمی فطری طور پر زندگی سے محبت کرتے ہیں اس لئے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب زندگی بسر کرے پس اگر موت کے بعد اسے جاویدانی زندگی کا یقین حاصل ہو جائے تو وہ یقیناً اس کی کامیابی کے لئے کوشش کرے گا عبدی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان اپنے مختصر دنیاوی زندگی کو بھی دوست رکھتا ہے اور اس کی کامیابی کے لئے بھی کوشش کرتا ہے لیکن اقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے لئے اتنی محبت کرے جتنا اس نے اس جہاں میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنی محنت کرے جتنا اس نے آخرت میں رہنا ہے صفحہ نمبر 352 یادِ وطن اس مثال کو یوں سمجھیں کہ وہ مسافر جسے کسی شہر میں کچھ عرصے قیام کرنا پڑے اب وہ یہاں مجبور ہوتا ہے کہ ان ضروریات اور وسائل زندگی کے جو کہ وطن میں اس کو محیہ تھی اس شہر میں پیدا کرے لیکن اس شہری زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لئے اسے اسی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک اس کو قیام کی ضرورت ہے لیکن وہ اس بات پر ہرگز تیار نہ ہوگا کہ وہ اپنی باقی زندگی کے لئے بھی اسی شہر میں کوشش کرتا رہے بلکہ وہ اپنے وطن کی زندگی کو زیادہ ترجی دے گا اور وطن میں درکار چیزیں بھی اسی شہر سے محیہ کر کے وطن روانہ ہوگا یہ اس شخص کی مثال ہے جو آخرت پر اعتقاد رکھتا ہو جو شخص خیات بعد از موت کا قائل نہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ موت فنہ کا نام ہے ایسا شخص اپنی تمام کوششوں کو اس مختصر دنیاوی زندگی کے لئے مخصوص کر دیتا ہے اور اسی مختصر زندگی سے خوش ہو جاتا ہے مختصر یہ کہ دنیا کی اس فانی زندگی سے خوش ہو جانا اس عمر کی دلیل ہے کہ وہ خیات جاویدانی سے ناومید ہے دنیا پرستوں کا اتمنان نمبر تین ہے جو شخص خیات جاویدانی اور پرودگار عالم کے ثواب و جزا کا منتظر ہو وہ جب تک دنیا میں رہے گا اسے قرار نہیں آئے گا اور ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے لئے آخرت کی کامیابی و کامرانی کا سامان پیدا کر لے کیونکہ دنیا کی ہر خوشی اور سکون آرزی ہے اسے ہر وقت یہ دھن رہتی ہے کہ اپنے مطلوب حاصل کرے لیکن دنیا کی آرزی اور مختصر خوشیوں کا طلبگار شخص مزید کوئی تمنا نہیں رکھتا ایسے شخص کی خوشی کا راست دنیاوی عیش و طرب میں پوشیدہ ہے اور وہی اس کی منتہائے آرزو ہے پرودگار کی نشانیوں سے غفلت والذینہ ہم ان آیاتنا غافلون نمبر چار ہے یہ آخرت سے مایوسی اور دنیا سے الفت اور اس کو خوشی اور سکون کا مقام قرار دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ پرودگار کی نشانیوں سے غافل ہے کیونکہ وہ خدا کی ان لا تعداد نشانیوں سے غافل نہ ہوتا جو مات پر شاہد ہیں اور قرآن مجید میں جا بجا ان کا تذکرہ ہے تو یقیناً موت کے بعد کی زندگی کو فرموش نہ کرتا اور پھر دنیاوی خوشیاں سے سکون نہ پہنچا سکتی اور وہ جاویدانی کامیابی میں لگا رہتا دنیا پرستوں کا مقام جہنم یہ جملہ ایک تو قلبی گناہوں کی طرف اشارہ کرتا ہے دوسرا یہ کہ اس کی سزا جہنم ہوگی المختصر اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص آخرت کی بجائے دنیا کا طالب ہو صرف اسی سے دل لگائے رہے اس کی خوشیوں سے آرام و چین حاصل کر لے اور آخرت کو قطعی طور پر فراموش کر دے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس آکھ میں جلایا جائے گا جو جسم و قلب کی گناہوں سے اس نے اپنے لئے کمائی ہوگی یاد خدا سے غفلت سورہ نجم کی آیت نمبر تیس میں ارشاد باری طالع ہے لہٰذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے مو پھیرے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ نہ چاہے پس آپ بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں یہی ان کے علم کی انتہا ہے بے شک آپ کا پرودگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہگ گیا اور کون ہدایت کے راستے پر ہے اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے شدید عذاب ہے کیونکہ انہوں نے روز حساب کو یک سر نظر انداز کر دیا ہے یہ سورہ سوات کی آیت نمبر چھبیس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ذکر خدا اور آخرت سے مو موڑے اور اس کی دلچسپی صرف دنیاوی زندگی سے وابستہ ہو اور وہ راہ خدا سے بھٹکا ہوا ہو تو ایسا شخص راہ خدا سے منعرف ہو کر عالم جزا کو فراموش کر دیتا ہے اور دنیاوی زندگی سے راضی ہو جاتا ہے ایسے شخص کے لئے سخت عذاب مقرر ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عمل کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے جو شخص خدا اور آخرت سے مو موڑے اور ان کا خواہ نہ ہو اور صرف دنیاوی زندگی سے تعلق استوار رکھے آخرت کی بجائے حب دنیا کو دل میں جگہ دے اور اپنی تمام تر کوششیں دنیاوی زندگی میں صرف کر دے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے خواہ ایسا شخص زبان سے خدا اور آخرت کا منکر ہو یا قائل ہو اس سے پہلے والے موضوع ایمان موضوع ایمان اس سے پہلے موضوع ایمان پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ ایمان کا زبانی اقرار محض طہارت نکاح اور وراست جیسے دنیاوی احکام تک محدود ہے یہ آخرت کے لئے موثر نہیں ہے عذاب آخرت سے صرف قلبی ایمان ہی بچا سکتا ہے صفحہ نمبر 354 حب دنیا سے دلوں آنکھوں اور کانوں پر مہر لگ جاتی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 107 سے 109 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ارشاد باری تعالی ہے یہ عذاب بے آخرت اس وجہ سے کہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اس میں شک نہیں کہ خدا کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور یہی لوگ پرلے درجے کے غافل ہیں کچھ شک نہیں کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں بھی گھاٹا اٹھائیں گے ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی سے الفت رکھتے تھے ان کو آخرت پر ترجیح دیتے تھے اس لئے توفیقِ الٰہی سے محروم ہو گئے اور آخرت سے مکمل طور پر کٹ گئے اور صرف دنیا ہی میں الہج گئے اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی یعنی ان کے فہم و فراست دنیا تک ہی محدود ہو گئی اور خدا اور آخرت کا انہیں شعور نہ رہا ان کے کان حق پاس سننے سے بہرے ہو گئے اور آنکھیں ان چیزوں کے دیدار سے محروم ہو گئیں جو انہیں خدا اور آخرت کی یاد دلا سکتی تھی اب نہ ان میں فہم و ادراک ہے نہ شنوائی و بینائی خوابِ غفلت میں اس قدر غرق ہیں کہ آخرت نے ان کو آ لیا مگر انہوں نے ایمان و عمل سے بے بہرہ ہو کر اخروی زندگی کے لئے کچھ نہ کیا اس میں شک نہیں کہ ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں صفحہ نمبر 355 خوبِ دنیا کی گمراہی کا آخری درجہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 ارشاد باری طالع کافروں کے لئے تو سخت ترین اور افسوسناک عذاب ہے وہ لوگ جو زندگانی دنیا کو آخرت کی مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں بھاری دن کو پسے پشٹ ڈالنے والے سورہ دہر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد باری طالع ہے یہ لوگ صرف اور صرف دنیاوی نعمات کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے سنگین دن کو چھوڑے ہوئے ہیں سورہ نازیات کی آیت نمبر 37 اور 49 میں ارشاد باری طالع پھر جس نے سرکشی کی ہے اور زندگانی دنیا کو اختیار کیا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا سورہ آلہ کی آیت نمبر 17 میں ارشاد باری طالع مگر تم لوگ زندگانی دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور دیر پا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری طالع جو شخص دنیا کا خواہ ہو تو ہم جسے چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اسی دنیا میں فوراں عطا کرتے ہیں مگر پھر ہم نے ان کے لیے تو جہنمی ٹھرا رکھا ہے اور اس میں بری حالت میں راندہ ہوا داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا متمنی ہوگا اور اس کے لیے خوب جیسی چاہے کوشش بھی کی اور وہ مومن بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش قبول ہوگی دو راہوں میں سے ایک کا انتخاب انتخاب صفحہ نمبر 356 قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ایک دو رائے پر کھڑا ہے جن میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا ہے چاہے ایمان کا انتخاب کرے یا حب دنیا کا ان میں سے ایک کا انتخاب دوسرے کی نفی کرتا ہے الغرص دنیا اور آخرت کو ایک دوسرے کی زد قرار دیا گیا ہے یعنی مشرق و مغرب اور آب و آتش سے تابیر کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ آخرت پر ایمان یا عارضی حب دنیا ایک مقام پر جمع ہو سکتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں لوگوں کے تین گروہ لوگوں کو تین گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا گروہ وہ ہے جو مرتے دم تک آخرت پر ایمان اور اس کی محبت پر ثابت قدم رہتا ہے دوسرا گروہ وہ ہے جو حب دنیا کا قائل ہے اور آخرت کا منکر ہے اور مرتے دم تک اسی پر قاہم رہتا ہے تیسرا گروہ بیچ کا ہے یعنی کبھی آخرت کا انکار اور کبھی اس کے برعکس ان میں سے پہلے کا تعلق اصحابی یمین سے ہے جن کو پروردگار نے بشارت دی دوسرا گروہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب موقف حساب میں نیکی اور بدی تولی جائے گی تو پھر پروردگار عالم ان کے متعلق فیسرہ صادر کرے گا اللہ تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے دوسرے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو دو دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کیا کہ انہوں نے نیک اور بد آمال مقلود کر دیئے ہیں انقریب خدا ان کی توبہ قبول کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے صفحہ نمبر ہے 357 حب دنیا ہر گناہ کی جڑھ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر گناہ کا سرچشمہ اور منبع حب دنیا ہے یہ حدیث اصول کافی کہ باب حب دنیا میں موجود ہے اگر کفر شرک نفاق ریا خود پسندی تکبر کینا حسد جیسے قلبی گناہ اور اس طرح کی دیگر جسمانی گناہوں پر غور و غوث کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ حب دنیا کو وہی مقام حاصل ہے جو سر کو بدن پر حاصل ہے کیونکہ بدن سے سر کی علیدگی اس کو بے حص و حرکت کر دیتی ہے اسی طرح حب دنیا جو کہ تمام برائیوں کا منبع ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو باقی برائیاں از خود ختم ہو جائیں گی موت کی گھڑی اٹل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار موت سے آگاہ رو یہ جان لو کہ موت سے کوئی چارہ نہیں موت اپنے ساتھ مسررت اور راحت اور بہشت بری کا پیغام لے کر وارد ہوتی ہے اور موت یہ خوشخبری ان کے لئے لاتی ہے جن کی کوشش اور رغبت آخرت کی طرف ہوتی ہے اور جو لوگ دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی تمام تر کوشش اور رغبت دنیا کے لئے ہوتی ہے تو موت ان کے لئے بدنصیبی اور ندامت لے کر آتی ہے اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ کی خبر لے کر آتی ہے یہ حدیث الکافی باب ذکر الموت میں موجود ہے اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کے متوالے موت کے اٹل گھڑی سے خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کی علائش میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے دل حب آخرت سے خالی ہوتے ہیں مزید یہ کہ ایسے لوگ اپنے عمل سے بھی آخرت کے لئے کچھ نہیں کرتے سفہ نمبر ہے 358 عیسیٰ ابن مریم کی ایک روح سے گفتگو اصول کافی میں یہ سنت صحیح امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا ایک گاؤں سے گزر ہوا جہاں بہت سے افراد پرندے اور جانور سب مرے پڑے تھے اس پر حضرت عیسیٰ نے فرمایا دوستوں میں شک دوستوں اس میں شک نہیں کہ عذاب الہی کے نتیجے میں ان سب کی موت واقع ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ بتدریج مرتے تو یقیناً ایک دوسرے کو دفن کرتے اس پر ہواریوں نے کہا یارو اللہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ان سب کو دوبارہ زندگی عطا کریں تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کا کردار کیا تھا کس گناہ کی پادیش میں اس حالت کو پہنچے اس طرح ہم ان سے سبق حاصل کریں ان سے دوری اختیار کریں چنانچہ حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی آواز ایک خطرت آئی کہ اے عیسیٰ ان کو آواز دے کر پکارو پھر حضرت عیسیٰ نے رات تک انتظار کیا اور جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ ایک بلند مقام پر تشریف لے گئے اور پکار کر فرمایا اے اس بستی کے مکینوں اس پر مردوں میں سے ایک نے جواب دیا لبیک یارو اللہ آپ نے فرمایا وائے ہو تم پر تمہارا دنیا میں کیا کردار اس نے جواب دیا تاغوت کی اطاعت دنیا کی محبت اور ساتھ ہی معمولی سا خوف خدا اور لمبی چوڑی عارضویں اور کھیل کود میں پڑ کر غافل ہو جانا یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے اس پر حضرت عیسیٰ نے دریاف فرمایا دنیا کی محبت سے تمہارا کیا علم تھا اور کس حد تک تم دنیا کے دلدادہ تھے اس نے جواب دیا ہم دنیا سے اس قدر محبت کرتے تھے جتنا ایک بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے جب دنیا ہم پر دست شقعت پھیڑتی تھی تو ہم خوش ہوتے تھے اور جب ہم سے مو پھیڑ لیتی تھی تو ہم گریہ کرتے تھے اور غمگین ہو جاتے تھے اس پر حضرت عیسیٰ نے سوال کیا تم تاغوت کی عبادت کیوں کرتے تھے اس نے جواب دیا ہم معصیت کاروں کی عبادت کرتے تھے حضرت عیسیٰ نے پھر فرمایا آخر تمہارا انجام کیا ہوا آخبت کہاں تک پہنچی اس نے جواب دیا ہم نے رات ہسی خوشی بسر کی لیکن صبح ہوتے ہی ہاویہ پر گرفتار ہو گئے آپ نے فرمایا ہاویہ کیا ہے اس نے جواب دیا سجین ہے پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ سجین کیا شے ہے تو اس نے جواب دیا آگ کے بلدیوے پہاڑ ہیں جن کے تیز شولے قیامت تک ہم پر بھڑکتے رہیں گے پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس صورتحال میں تم نے کیا کہا اور تمہیں کیا جواب دیا گیا اس نے جواب دیا ہم نے کہا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹا دو کہ ہم آمال سوال انجام ہم آمال سوال انجام لائیں اس پر ہمیں جواب دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو حضرت عیسیٰ نے فرمایا واہے ہو تجھ پر کہ تمہارے علاوہ دوسروں نے بھی مجھ سے گفتگو کیوں نہ کی تو کہنے لگا یار اللہ ان پر حضاب کے کوڑے برس رہے ہیں میں بھی ان کے درمیان زندگی بسر کر رہا تھا لیکن ان میں سے نہ تھا جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا میں ایک بال سے دوزخ کے کنارے لٹکا ہوا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ مجھے نجات ملے گی یا اسی طرح لٹکر ہوں گا پھر حضرت عیسیٰ ہواریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے دوستانِ خدا نمک کے ساتھ سوکھی روٹی کھانا اور خص و خاشاک پر سونا بڑی نیکی ہے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حب دنیا ایک بہت بڑا گناہ ہے اس روایت کی روح سے حب دنیا عذاب کی تعمیل اور قوم کی عبدی ہلاکت کا موجب ہے دنیا کی مزید تفصیل آئندہ ریکارڈیو میں پیش کریں گے انشاءاللہ